اوکی جی ابھی ہم چلتے ہیں وابرا ٹاؤن وابرا ٹاؤن جو ہے کنیکٹ ہے اے ویو ڈی ہاؤسن سائٹی کے ساتھ اور اے ویو ڈی ہاؤسن سائٹی جو ہے وہ کنیکٹ ہے موٹر وے کے ساتھ ان کو انٹرچینج مل گیا ہے وابرا ٹاؤن میں ہم جو ہی انٹر ہوتے ہیں یہ سامنے ان کا گیٹ نمبر ون ہے اور لیف سائٹ پہ تھوڑے سے آپ کو جو کمرے نظر آ رہے ہیں یہ پروپٹی ڈیلرز کے انہوں نے اپنے آفیسز بنانا شروع کر دی ہیں سیکٹر میں تھوڑے تھوڑے پہلے یہ نہیں تھے آج سے چھ مینے سات مینے جب میں پہلے آیا تھا تو یہاں پہ تھوڑی بہت انہوں نے اپنا جیسے کہیں ڈیرہ بنانا شروع کر دی ہیں تاکہ ان فیوچر میں آج سے دس بندرہ سال بعد جب یہاں پہ کوئی پلوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی سیل پرچیس تو ان کو فائدہ آئی ہوگا اچھا اس سوسائٹی میں ایک روڈ بنی ہوئی ہے جو آج اس کو پروبی بن جا رہے ہیں یہ روڈ پچھلے کئی سالوں سے بنی ہے ایسے لیکن آس پاس جتنی عبادی ہے جتنے سیکٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کوئی میرا نہیں خیال کوئی گھر بنیا ہے پچھلے سات آٹھ مینوں میں کوئی دورپنٹ نہیں ہے میرے خیال سے وابڑا ٹاؤن کے نام ہی ویسے لوگ گھورا جاتے ہیں کیونکہ وابڑا کا نام بیسی بدنام ہے پاکستان میں تو اپنا ٹاؤن اس میں رہنا کوئی اتنا فیزیبل نہیں نظر آتا تو یہ روڈ سیدھی جاتی ہے آگے جا کے یہ سنجانی روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے اور پورے سیکٹر کے اندر سے میں گزر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ مجھے تو کوئی چینج نظر نہیں آ رہی پچھلے چھے سات مینے پہلے جب میں آیا اور ابھی کوئی گھر آپ کو نیا بنتا ہے ہاں نظر نہیں آئے گا کسی قسم کی آپ کو دورپنٹ نظر نہیں آ رہی گھروں کی جو روڈز نیٹورک ہے یہ کافی سالوں سے بنا ہوا ہے یہ سوسائٹیاں جو ہیں یہ ہٹ کے بنی ہیں موٹروے سے آگے کر کے بنی اسلامباد سے یہ باہر ہیں اسلامباد کی ٹیرٹری سے باہر آتی ہیں یہ فتح جنگ یا آر ڈی کے اندر آتی ہیں سوسائٹیز اور اس سوسائٹی میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی پارکس نہیں ہے کوئی فیسلیٹی نہیں ہے کوئی کمرشل نہیں ہے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے یہاں پہ کوئی مطلب کہ نہ کوئی سکول بنے ہوئے ہیں تو یہاں بے مقصد ہے رہنا اور اسلامباد سے تنا دور اور سارے شہروں سے تنا دور پچھلے چھ سات مینوں میں ایک چینج مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ درختوں کا سائز تھوڑا تھوڑا بڑا ہو گیا ہے بارال اس کے علاوہ تو مجھے یہاں پہ کوئی چینج نظر نہیں آتی پرائچز کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً بیس پچیس لاکھ میں آپ کو یہاں پہ پانچ ملے کی پلاؤٹ مل جاتے ہیں لوکیشن ویری کرتی ہے اسے سستی مل جاتے ہیں کیونکہ بہت پیچھے جو پلاؤٹ ہیں وہ سستی ہیں جو بالکل روڈوں کے پاس پاس آتے ہیں وہ تھوڑے پرائچز زیادہ ہوتی ہے باقی کنال یہاں پہ پچاس ساٹھ لاکھ میں آپ کو کنال کا یہاں پہ پلاؤٹ مل جاتا ہے لیکن رہنے کے حساب سے بہت ہی بیکار سوسائٹی ہے میں کسی کو ریکمینڈ تو نہیں کرتا یہاں پہ انویسٹ کریں کریں انویسمنٹ کا ایسا جبھی فائدہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ فیوچر ہے فیوچر ہے دس پندہ سالباز یہاں پہ لیکن ریسنٹی یہاں پہ کوئی خاص فیوچر نہیں ہے شارٹ آم انویسمنٹ نہیں ہے اگر شارٹ آم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف بیس سترہ ہی ہے فیصل مرگلہ سیٹی اور فیصل ہیلز یہاں پہ مرگل روڈ آنے کے بعد کافی چینجز نظر آئیں گی پرائچز پہ زیادہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے لیکن ان سیکٹرز پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے کسی قسم کا کیونکہ یہ فولی ڈویلپ سیکٹر ہیں جو جتنا ان کو ملنا تھا وہ مل چکا ہے موٹر وی انٹرچینج مل چکی ہے لیکن وہ خاص چینج یہاں پہ آئی نہیں ہے یہ سنجانی روڈ ہے جس پہ ہم آگے ہیں یہ سنجانی روڈ سیدھی جاتی ہے جیٹی روڈ کی طرف واپس بیس سترہ کی طرف اور مین وائل پچھلی ویڈیو سے اگر آپ میری ویڈیو کمپیر کریں تو آپ کو میرا نہیں خیال کوئی چینج نظر آئے گا اس ویڈیو میں تو مبارل ویڈیو بنانا اور آپ کو لوکیشن دکھانا مقصد تھا جائے صاحب کی ہے جی پیسہ آپ کا ہے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی